یا تو پھئی سکیند سرکار نے سپریم کورٹ میں کی یاچی کا دی ہے کہ سرسٹ ایکر جگہ میں پائنٹ تری ون کی جگہ جو ہے یہ جانتے ہوئے کہ اندر سرکار یہ جانتے ہوئے کہ قانون منطری بھی ہیں یہ جانتے ہوئے کہ کوئی بھی ایسی درخواست جو کسی دھرم کو دھرم کس طل بنانے کے لیے دی جائے اس میں سرکار کسی بھی طرح سے انوال نہیں ہو سکتی اس کی اجازت ہمارا سمیدھان نہیں دیتا کوئی مندر کوئی مذہب کوئی گردوارہ کوئی چرچ سرکار نہیں بنوا سکتی تو یہ درخواست لگانا ہی لوگوں کو چھلنا ہے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کے ساتھ بہت کھلوار ہو رہا ہے سمجھائیں قردان منطری جی سمجھائیں لوگوں کو لوگ ان کی بات مانتے ہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس میں سمجھان کیا کرتا ہے قانون کیا کہتا ہے اور استحتی کیا ہے قانونی صورتحال کیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہی ایک پریشانی ہے اور اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کا گہراؤ کرو آج کہہ رہے ہیں کل کریں گے تو میں جو برابر کہتا ہوں کہ دیش اینارکی کی طرف چلا گیا لا قانونیت تو اینارکی سے دیش کو بچانے کی ضرورت ہے اگر اینارکی ہو گئی اور لوٹ بار شروع ہو گئی تو پھر تو ہم عراق اور افغانستان اور مصر جیسے حالات میں پہنچ جائیں گے مصر جیسے حالات میں پہنچ جائیں گے جیسے حالات میں پہنچ جنگ不到 پہنچ جائیں گے لوٹ بھیFlix